اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے خیم جو تمام عالمین کا ربع ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرانبادین آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لے کر کے ایک بلی آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کتنی محبت کرتی ہے درود پاک پڑھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وارس اپ پر یہ پوری پوشٹ میرے پاس آئی اسی پوشٹ کو میں اپنی آواز میں آپ تک بھچا رہا ہوں ایک بزرگ گزرے ہیں سید منظور احمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام مدینہ الرسول ہے اس کتاب میں آپ نے ایک واقعہ لکھا کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تھا مدینہ منورہ میں ہوتل تھا میرے ہی کمرے میں میرے ساتھ میں جو ایک دوسرے صاحب رہتے تھے تو وہ پاکستان کے رہنے والے تھے اور وہ کوئی سیاسی لیڈر تھے یعنی کہ وہ کوئی نیتاجی تھے ہم دونوں ایک ہی ساتھ میں رہتے تھے ایک دن دروازہ ہمارا کھولا تھا اور دروازے سے ایک بلی اندر آگئی ہم نے اس بلی سے بڑا پیار کیا بڑی محبت کی کہ یہ نبی کے شہر کی بلی ہے ہمارے پاس میں جو کچھ سمان تھا کھانے کا ہم نے بلی کو دیا بلی نے قبول کیا اس نے بھی کھا لیا آگلے دن بلی پھر آتی ہے تیسرے دن پھر آتی ہے اسی طرح سے روزانہ بلی آتی رہی ہم نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا مارکیٹ میں پہنچیں مارکیٹ میں بلیوں کی جو خاص خوراک دکانوں پر ملتی تھی ہم اس کو خرید کر کھلائیں اور بلی جب بھی آتی ہم اس کو وہ کھلا دیا کرتے تھے لیکن جو نیتاجی پاکستان سے آئے تھے وہ بلی سے دل لگا بیٹھے وہ بلی سے پیار اور محبت کر بیٹھے انہوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جب میں جاؤں گا تو بلی کو لے کر کے جاؤں گا اس زمانے میں پاکستان میں پرویز مشرف کی حکومت تھی نیتاجی نے پاکستان بات کی حکومت سے اپنا یہ مطالبہ رکھا کہ مجھے یہ بلی چاہیے پاکستانی حکومت نے سعودی حکومت سے بات کی کاغذی کارروائی پوری ہوئی بلی کے لیے ایک خوبصورت کا پنجرہ بنایا گیا کہ اس میں رکھر کے بلی کو لے جایا جائے گا جب وہ نیتاجی آخری سلام پیش کرنے کے لیے نبی کے روزے پر پہنچے اور آخری سلام پیش کر کے جب وہ واپس ہوئے تو جیسے ہی وہ دروازے کے باہر نکلے انہیں نیند آگئے اور نیند ایسی آئی کہ پھر وہ چل نہیں سکے وہیں پر وہ سو گئے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوام میں زیارت ہو جاتی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم آئے تھے ویسے ہی واپس چلے جاؤ میری بلی کو اپنے ساتھ مت لے کر کے جاؤ وہ نیتاجی حضور کی بارگاہ مرز کرتے ہیں میرے آقا مجھے بلی سے پیار ہے بلی سے محبت ہے آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ بلی اپنے ساتھ لے جاؤ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بلی کو ساتھ لے جانے کی اجازت کیسے دے دوں تین راتیں ہو چکی ہیں پوری پوری رات وہ بلی روتی رہتی ہے وہ بلی روتی رہتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے آقا مجھے بچا لیجئے میں آپ کا شہر نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں میں آپ کا دربار نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں حضور مجھے مدینے سے دور مت کیجئے حضور مجھے بچا لیجئے ناظرین اکرام نیتا جی نے بلی کو لانے سے اپنا ارادہ بدل دیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھئے نبی کا شہر نبی کا شہر وہ جگہ ہے جس سے جانور بھی پیار کرتے ہیں مدینہ الرسول وہ شہر ہے جس کو دیکھنے کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے آلہ حضرت فازل بلیلوی رضی اللہ عنہ سے جب پوشا گیا کہ کہاں جا رہے ہو آپ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ مدینہ شریف جا رہا ہے مدینہ شریف جا رہا ہے مدینہ شریف جا رہا ہے حالانکہ سارے ارکان حج اور سارے ارکان عمرہ یہ سب کے سب مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں لیکن آلہ حضرت کہتے ہیں کہ مدینہ شریف جا رہا ہے تو آلہ حضرت اپنی اس عاشقی کو بیان کرتے ہیں کہ تیبہ نہ سہی مکہ ہی بڑا زاہد تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے پوشا تھا کہ آپ ہر بار میں کہتے ہیں کہ مدینہ شریف جا رہا ہوں اور حالانکہ ارکان حج ارکان عمرہ تو مکہ شریف میں پورے ہوتے ہیں تو آلہ حضرت کہتے ہیں کہ مکہ ہی تیبہ نہ سہی مکہ ہی بڑا زاہد تیبہ نہ سہی مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نبی کے روزے کا دیدار نصیب فرمائے اس درگ کی حاضری اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے ناظرین اکرام چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیں یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یہ اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے آپ کی کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے ٹائمن کم ہے دھاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا بزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یہ آپ کے اسپرم کم ہے یہ باوسیر کا مرض ہے تم اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرام یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے اللہ تعالی ہمیں اور سب کو نبی کے دربار سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ